روزے میں انہیلر کا استعمال مجیناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا محمد یاسر علیگر سے دیکھیں روزے میں بقاعدہ بیٹھ کے اس ٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوڑی جائے گا کیونکہ اس میں دوہ کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے تو اس لیے روزہ ٹوڑی جائے گا باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے تو وہ جائز تو ہے مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے اور فدیہ سوہ دو کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو اور بعض کے نزدیک سوہ دو کلو احتیاس سوہ دو کلو میں ہی ہے تو یا تو کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا سوہ دو کلو گندم دے دیں یا سوہ دو کلو گندم کے پیسے دے دیں تو ایک روزی کا فدیہ ہے لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں